یہاں پہ لوکی کی سبجی کو اتنی نزاکت کے ساتھ بنایا جاتا ہے کہ اس کا نام ہی لوکی نزاکتی پڑ گیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پنتی کیسے ہے یہ چلیے شروع کرتے ہیں سبھی سواد کے مطروں کے ساتھ میں آج کی ریسپی یہاں پہ ہم نے ایک میڈیم سیج کی لوکی لی ہے لوکی کی موٹائی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو سٹفنگ ہوگی وہ بہاں نکل جائے گی اس لیے موٹائی میڈیم رکھیں اور لمبائی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تین حصوں میں میں نے کار دیا ہے کیونکہ اتنا بڑا بردن تو ہمارے پاس ہوگا نہیں اب پیلر سے یہ دیکھیں آگے کا حصہ ہلکا سمینہ موڑا ہوا ہے آرام سے اس کو پاؤٹ کرنا ہے اس طرح سے لوکی کو اس کو پاؤٹ کرنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ یہ جو اندر کا گودہ ہے وہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہوتا ہے اس لیے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اب دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ اس کی جو دیواریں ہیں وہ ٹوٹنی نہیں کی ویسے تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کیر فولی کریں تو اس طرح سے ہم کو سارا گودہ اس کا لکا لینا ہے اور لیجئے تینوں لوکی کے حصے ہمارے اس کو پاؤٹ ہو چکے ہیں اب ان کو بلانچ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پانی اوبار لیا ہے حلدی ڈالی ہے دو چٹکی سے زیادہ نہ ڈالے ونہ کالا پن آ جائے گا اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے نمک نمک تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالیں اور اس کے بعد میں ہماری جو لوکی ہے وہ اس کے اندر بلانچ کر لیں دھیان ہم کو اس بات کا رکھنا ہے کہ لوکی پوری طرح سے نہ پک پائے حلد کسی کسر اس میں رہ جائے اگر پوری طرح سے اس کو پکا دیا تو یہ پائپ جیسے دکھائے دے رہے ہیں یہ بلکل یہیں پہ ڈال ہو جائیں گے تو اب لوکی کو لکا لیتے ہیں 80 to 90% ہو چکی ہے دھیان ہم کو اس بات کا رکھنا ہے کہ لوکی کے جو پائپ ہے نا ان کے اندر سے سارا پانی نکل جائے چاہیے تو آپ ان کو سیدھا بھی کھڑا کر سکتے ہیں تو چلیے اب بنا لیتے ہیں سٹفنگ تو یہاں پہ میں نے 1500 گرام پنیر کا استعمال کیا ہے پنیر کو اچھی طرح سے قدو کس کر لیں گے 100 گرام ماوہ ہے ماوہ اگر گھر کا ہو تو بہت اچھی بات ہے ورنہ مارکٹ سے بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے کاجو کے دو چار دانے تھوڑی سی بادام کے تھوڑی اکھروڑ کے اسی کے ساتھ میں تھوڑی سی کشمیر آپ اپنے احساب سے کم جادہ کر سکتے ہیں ایک انچ ادر کا ٹکڑا رہے گا اور دو ہری مرچ بہت ضروری ہے اور یہ شملہ مرچ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ میں شدہ کے حساب سے ڈال دیجئے دھنیا میری شدہ تھوڑی سی دھنیا میں جادہ ہی رہتی ہے میں تھوڑا زیادہ ہی ڈال دیتا ہوں نمک سوادنوسا رہے گا ایک چھوٹا چمچ فریش کٹی کالی میرچ ایک چھوٹا چمچ دردرہ کٹاوہ سونف اور آدھی چھوٹی چمچ سے تھوڑا سا کم ہم نے ہری لائچی پاورڈر ڈالا ہے اروما کے لیے خوشبو کے لیے اب سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مک کر لیجئے تو لیجئے ہماری سٹفنگ تیار ہو گئی ہے اب سٹفنگ کر لیتا ہے ہمارے لوکی کے پائپ کے اندر ایک چیز میں آپ کو اور بتا جاتا ہوں ہوتل ریسٹوئنٹ کے اندر جب بھی یہ ڈش بنائی جاتی ہے تو یہ لوکی کے پائپ ہیں ان کو ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے آپ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کی ایک سیل فرائپ بڑھ جاتی ہے اور ایک سوفٹنیس اس کے اندر آ جاتی ہے سٹفنگ بھرتے ٹائم دھیان رکھیں کہ اس کی جو سٹفنگ ہے ہلکی سی دبا کے بھرے ہلکی اور ڈھیلی سٹفنگ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ کاٹتے ٹائم نکل جائے گی اور بکھر جائے گی اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو کریں گے شیلو فرائی ہم ڈیپ فرائی نہیں کرنے جا رہے ہیں ہم شیلو فرائی کر لیتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ایک پین میں تھوڑا سا زیادہ اوئل لے لیا ہے پانچ چھے چمچ اور اس کو دھیمی دھیمی آج پہ بڑی آسا کرسپی ہونے تک ہم کو سیکھنا ہے فلیم کو بہت زیادہ تیج نہیں کر دینا ہے میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے جس سے آرام سے ہماری لاؤکی اچھی طرح سے باہر سے سیکھ جائے اور یہ دیکھئے بڑی آسی لاؤکی ہمارے سیکھ گئی ہے کلر بھی بہت اچھا آگیا ہے اب ان کو فٹا فٹ سے باہر نکال لیتا ہے اب اسی پین میں ہم تھوڑے سے کاجو یہاں پہ ٹکڑی کاجو میں استعمال کیے ہیں اگر آپ ثابت کر رہے ہیں تو گنتی سے آٹھ سے دس اس سے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم چار سے پانچ لوگوں کا کھانا بنا رہے ہیں کاجو فرائی کرتے ٹائم دھیان رکھنا ہے کہ کاجو کو ہمیشہ لو فلیم پہ کرتے ہیں بہت جلدی کلر آجاتا ہے اور اندر سے میڈیم سائج کے پیانج سلائس کر کے بھون لیتا ہے اور یہاں پہ ہمارا پیانج لائٹلی براؤن ہو چکا ہے تو اب اس سٹیج پہ ہم ڈالیں گے تین میڈیم سائج کے ٹاماتر لیکن ٹاماتر بہت زیادہ کھٹے نہ ہوں اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور ٹاماتر ڈالنے کے بعد میں ہم نے ترن تمک ڈال دیا کیونکہ نمک ڈالنے سے بہت جلدی ضروری ہوتا ہے آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں کی ٹاماتر کی گیوی بنا رہے ہیں تو ٹاماتروں کا پکنا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہاں پہ ٹاماتر ہمارے اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے ایمپورٹنٹ چیز تین بڑے چمچ ہم کوکونٹ پاورڈر ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کی جگہ فریش کوکونٹ پاورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اگر اس سے زیادہ ڈالیں گے پھر کوکونٹ کی اسمیل آئے گی اور یہ کوکونٹ کی چٹنی بن جائے گی تو یہاں پر کوکونٹ کو تھوڑا سا بھونہ اس کے بعد میں جو فرائی کاجو تھے وہ بھی ڈال دیے اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا پانی جس سے سب ہی چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائے پر پک جائے تو یہاں پانی ڈالنے کے بعد میں 5-6 منٹ اور پکایا ہے اور سب چیزیں میش ہو گئی ہیں اب اس کو کر لیجئے گرائنڈ اور فائن پیس تیار کر لیجئے اور پانی مد ڈالنہ پیستے ٹائم ہو سکیے تو اور یہ دیکھئے ایک فائن پیس یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے گریوی کا فائن ہونا بہت ضروری ہے تو چلیئے گریوی تو یہاں پیس چکی ہے اب فٹا فٹس ایک مسالہ تیار کرتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ڈال رہے ہیں دو بڑے چمج دھنیا پاورڈ اور ایک چھوٹا چمج ہم زیرہ پاورڈ کچھا بھنا ونہ ہی ڈال رہے اب سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور ہاں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے دہی کھٹا ہو گیا تو گریوی بھلکل بھی اچھی نہیں بنے گی کیونکہ گریوی ہم کو کھٹی نہیں بنانی ہے تو اب اس کے بعد میں ہم یہاں پہ تھوڑی سی گریوی ڈال دیتے ہیں کیوں اب آگے بتاتا ہوں یہاں پہ ایک ہیوی بوٹم ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل ڈال سکتے ہیں تو تیل بہت اچھی طرح سے گرم ہونے کے بعد میں ہلکا سا تھنڈا ہوا تب ہم نے سارے تڑکے ڈالے فلیم کو کر دیجئے لو اور جو دہی کے ساتھ ہم نے مسالے فینٹے تھے وہ یہاں پہ ایڈ کر دیجئے اور جیسے ہی مسالہ ڈالا ترند اس کو سٹر کیجئے بلکل رکھنا نہیں ہے اُبار آنے تک کیونکہ دہی فٹ سکتا ہے ویسے ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی گریوی ایڈ کر دی تھی اس لئے دہی فٹ نہیں ہوتا ہے جب مسالے تیل نہ چھوڑ تب تک بعد میں اس پہ لگا دیجئے ڈھککن جس کی وجہ سے یہ گریوی جو اچھل اچھل گر رہی گند ہو رہی ہے وہ نہیں ہو بیچ بیچ میں آپ مشکل سے یہاں پہ آدھے کپ کے آس پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں دو تین میٹ اور اُبالا ہے اور اس کے بعد میں ہم فنش کرتے ہیں گرم مسالہ آدھا چھوٹا چمج اس سے زیادہ نہ ڈالیں روشٹیٹ کسوری میتی ہلکی سکرش کرنی ہے اور ایک ہماری یہ گریوی ڈن ہو چکی ہے اب بڑے ہی نزاکت کے ساتھ میں ہم کو لوکی کی رنگ کاٹنی ہے دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ چاکو کی دھار بہت اچھی ہونی چیئے ونہ یہ میش ہو جائے گا اور رنگ تھوڑی سی موٹی رکھنا بار اکمت کار دینا ونہ سارا گریوی میں مسالہ گر جائے گا اور یہ دیکھئے آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ سے شیلو فرائی کر سکتے ہیں مجھے اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اس لئے میں نہیں کری یہ آپ کی مرجی پر دیپینڈ کرتا ہے کیونکہ میں باہر سے اچھی طرح شیلو فرائی کر لیا تھا تو یہ لیجئے اب انز رنگ کو سجا دیجئے اور گریوی کو بڑی نزاکت کے ساتھ میں اس پر ڈال دیجئے اور لوکی کی نزاکت ہماری تیار ہو چکی ہے اور دھنیا یہاں شدہ نہیں ڈال سکتا دھنیا یہاں کمی کم ڈالے گا اور اوپر سے چاندی کا ورک یہ آپشنل ہے لیکن کلاسیکل ہوتل اور ریسٹورنٹ کے اندر لگایا جاتا ہے تو یہ لیجئے تیار ہو گئی ہماری لوکی نزاکت آج کی ریسیوی آپ کو کیسی لگی ضرور بتانا دوستو اچھے لگے تو لائک کرنا پھر ملتے ہیں نئی ریسیوی کے ساتھ میں جاہن دوستو اپنا دھیان لگنا